بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہیں آج کا ویلوگ کوئی سپیشل ہونے والا ہے آج ہم کسی خاص جگہ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو کسی خاص جگہ کا وزٹ کروانے والے ہیں وہ جگہ جہاں پر بہت سارے لوگ منتظر رہتے ہیں جانے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے لوگ چاہتے ہیں کہ اس جگہ پر جائیں اس جگہ کا وزٹ کریں اور جگہ پر جا کر اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو ایکسپریس بھی کریں اور وہاں کی فیلنگز کو انہیل بھی کریں سو ہم چل رہے ہیں اور ابھی ہم کچھ سفر تیگ کریں گے اور بہت سارا سفر تیگ کرنے کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے آج ہم لوکل ڈرائیو کرنے والے ہیں اس کے آج میں بائک پر نہیں جا رہا بلکہ آج ہم پہلے چنگشی رکشے پہ بیٹھیں گے پھر اس کے بعد ہم آرین لائن ٹرین پہ بیٹھیں گے پھر اس کے بعد اترنے کے بعد دوبارہ چنگشی رکشے پہ بیٹھیں گے سو یہ بڑا مدے کا تھرلنگ سفر ہونے والا ہے اور انجوائے بھی ہوگا اور ایک افیلیشن بھرا سفر ہونے والا ہے جس میں بہت ساری عقیدت اور فیت شامل ہوگا سو چلتے ہیں اپنی منزل کی جانے کہتے ہیں کہ جب منزل خوبصورت ہو اور پر کیف ہو اور بہت ہی پر مسررت ہو تو پھر راستوں کے کانٹے راستوں کے مسائب اور مسافت نہیں دیکھی جاتی پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ منزل پر پہنچ کر کیا ملنے والا ہے اور منزل کتنی خوبصورت تھی کہ وہ راستے کے مسائب سختیاں کانٹے سب بھلا دیتی ہے جی تو ہم موجود ہیں چنگشی رکشے میں اور چنگشی رکشے میں سفر جاری ہے اور یہاں ساں میٹرو آرین لائن کے سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ موسم بھی اچھا ہوا ہوا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت بادل ہیں اور یہ تو اچھا ہوا کہ آج سفر کرنا موسم اچھا ہو گیا ورنہ کڑک دھوپ میں سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سو اب چنگشی رکشے کے سفر کا بھی اپنا ہی مدد ہے آپ لوگوں کو ٹرائے کرنا چاہیے ویسے سواری ہر قسم کی انجوائے ہونی چاہیے اکثر بائک پر آئیڈ کرتے ہیں تو آج میں نے سوچا ہے آج چلو ادھر سے لوکل ڈرائب پر جاتے ہیں آج دیکھتے ہیں کیا کتنا ٹائم کنزیومنگ ہے اور بڑا عرصہ ہوا سفر کی ہے تو آج یہ سفر انجوائے کرتے ہیں سووووی آر آن آور وی آنڈ چنگشی اس گوئنگ آن ناووی آر آر ایڈ لاین سٹیشن اب یہاں سے ہم آگے موب کریں گے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جہاں پر ہم جانا چاہا رہے ہیں اور میرے ساتھ زید بھی ہے ہیلو زید تو اب ہم جا رہے ہیں آگے آر این لاین سٹیشن سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف ہم این سائیڈ آف آر ایڈ لاین سٹیشن ہم اورینائی اسٹیشن کے اندر والی سائٹ پر ہیں اور ہوتے ہوئے اب ہم اوپر جہاں سے ٹرین موف کرتی ہے اور صرف جا رہے ہیں اب ہم موجود ہیں ٹریک کے قریب ٹرین اس کمنگ پر اس کے بعد ہم ٹرین پر سوار ہو کر مطلوبہ اسٹیشن پر اتریں گے ابھی میں نہیں بتا رہا کہ ہم کہاں اتریں گے اور کہاں جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک کریاسٹی ہے اور منزل پر جب پہنچیں گے تو تو دیفنیٹلی یو بی ہیپی تو سی دارٹ بیوٹیفل ڈیسٹینیشن پھر وہاں پر پہنچ کر آپ کو وہاں کے مناظر دکھائیں گے اس میں کہہ رہا تھا کہ منزل خوبصورت ہو تو راستے کے جو مسائل جو کانٹے اور جو کٹھنٹہ ہوتی ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں لیکن یہاں پر تو منزل بھی خوبصورت ہے اور راستے بھی آسان ہیں چنگچے پر سفر کرنے کے بعد وی آر آن سٹیشن آف میٹرو آرنج لائن یہ تو بڑا پور لطف اور بہت ہی پیسپل اینڈ لکشری سفر ہے جس پر ہم سفر کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف جائیں گے انشاءاللہ سو ناو وی آر ایڈ انار کلی سٹیشن ہم انار کلی سٹیشن پر اتر چکے ہیں اور یہاں سے اب ہم ایک چنگچی رکشہ لیں گے اور اپنی منزل کے بہت قریب ہیں اور پھر ہم اس طرف جائیں گے یہ ہے انار کلی سٹیشن اور یہاں پر بڑی ہیوی ٹرافک ہے اور انار کلی سٹیشن بڑا پیارا انہوں نے بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہ ٹرافک بھی دیکھیں نرا تو اب ہم اپنی منزل کی طرف روان دوان ہیں موسم بڑا خوبصورت ہو چکا ہے آپ کو موسم دکھاتے ہیں بادل ہیں بڑے خوبصورت شام کا وقت ہے اور بادل بھی موجود ہیں موسم خوبصورت ہوتا جا رہا ہے آج کر لاہور کا موسم ایسا ہی ہے کبھی بارش کبھی ہوا کبھی کھل تیز دھوپ چل سب چل ہے سسٹم پلان اس چینج ہم چنگچی پہ سفر کرنے والے تھے لیکن اب نہیں اب ہم جا رہے ہیں میٹرو بس پہ سفر کریں گے اور اپنے مطلوبہ سٹیشن پہ اتریں گے میٹرو بس سے پلان ہم نے چینج کیا چینگچی ملنے ہی رہا تھا یہاں سے تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو اب یہ میٹرو بس کی فیسلیٹی ہے اس سے چلتے ہیں ہم میٹرو کے سٹیشن پہ اتر چکے ہیں اور بھائی میٹرو میں تو بہت راش ہوتا ہے پیٹرول جب سے مہنگا ہوئے نا تو پیٹرول کے مہنگے ہونے کی وجہ سے میٹرو بس سروس میں بہت زیادہ راش میرا خیال ہے تقریباً ٹری ٹائمز زیادہ ہو گیا راش جتنا ہوتا تھا اسے عوام تین گناہ زیادہ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ اس میں رشی سلسلہ ہے ٹرافک دیکھ کر اور روڈ دیکھ کر آپ کو بتا لگی گیا ہوگا ہم کہاں آئے ہیں تو بس شاند سیکنڈ کی دوری پر پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم کہاں آئے ہیں اور جہاں پر آنے کی آرزو بہت سارے لوگ کرتے ہیں جی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں اور جہاں پر دل کی بہت تسکین حاصل ہوتی ہے تو ہم موجود ہیں داتا دربار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داتا دربار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر کتنی خوبصورت رونک ہے بہت خوبصورت موسم اور لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے اور بہت ساری دنیا آ رہی ہے آتی ہے اللہ کے ولی کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے اور اللہ کے حضور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتی ہے اور اپنی التجائیں ان کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتی ہے کہ آپ کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں کہ اللہ آپ جیسے نیک بزرگوں کے صدقے ہماری فلان 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 حاجات پوری فرمائے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک ساراں پیر کامل کاملارا رہنما وہ مزار پاک جہاں پر داتالیہ جویری غزنی سے چل کر برسگیر کی اس سردمین لاہور میں آئے اور یہاں پر آ کر دین نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلایا اور لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اپنی ولایت کے درجوں سے بھی اور اپنی کرامات سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات سے بھی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف راغب کیا یہ آپ ہی کی بدولت ہے کہ آج برسگیر پاکو ہند اولیاء اللہ کی سرزمین لاہور یہ پیغام دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حرمت پر اگر کوئی آنچ آئے گی تو لاہور والے کسی صورت پیچھے نہیں اٹیں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھڑ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں گے جی تو ہم نے نماز مغرب ادا کی ہے اور بہت ہی پرسرور اور بہت ہی روحانی منظر ہے یہاں پر بہت زیادہ تعداد یہاں پر لوگوں کی نماز ادا کرنے کے لئے موجود تھی اب ہم جا رہے ہیں روزے کے قریب اور وہاں پر حاضری دیں گے انشاءاللہ ہم جا روزے کے قریب اور وہاں پر حاضری دیں گے ہم جا روزے کے قریب اور وہاں پر حاضری دیں گے ہم جا روزے کے قریب اور وہاں پر حاضری دیں گے ہم جا روزے کے قریب اور وہاں پر حاضری دیں گے ہم جا روزے کے قریب اور وہاں پر حاضری دیں گے ہم جا روزے کے قریب اور وہاں پر حاضری دیں گے ہم جا روزے کے قریب اور وہاں پر حاضری دیں گے ہم جا روزے کے قریب اور وہاں پر حاضری دیں گے مزار مبارک پہ بارش کے خوبصورت مناظر بارش ہو رہی ہے بہت خوبصورت اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے مزارات پر اللہ نے خاص رونک اور خاص رحمت کا نزول رکھا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ جب بارش ہو جائے تو وہ رونک اور وہ خوبصورت مناظر دوبالہ ہو جاتے ہیں بہت خوبصورت مناظر جی تو ہم موجود ہیں داتا دربار میں اور بارش کا بہت خوبصورت منظر ہے بہت خوبصورت بارش ہو رہی ہے اور ہم نے یہاں پر حاضری دی نماز بھی ادا کی بہت پرسکون اور اپنی مناجات بھی پیش کیے امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا میرا نیکس ولوگ دیکھنے کے لیے میرے چینل ابن تنویر کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ اس طرح کے نیکسٹ خوبصورت بلوگ آپ کی خیدت میں حاضر کرتے رہیں گے تب تک اپنی دعاوں میں ابن تنویر کو یاد رکھے گا داتا علی حجویری کی نگری سے اللہ حافظ